اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلق دتم من لسانی یفقہو قولی تو پیارے بچو آج ہم پڑھ رہے ہیں جی سبجکٹ اسلامیات چپٹر نمبر سیون تو چپٹر نمبر سیون کو ریٹ کرنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تک کا ہمارا سب سے خوبصورت کوئی چپٹر ہے تو آج ہمارا چپٹر نمبر سیون ہے that's because کہ آج کے ہمارے چپٹر کا نام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کے چپٹر میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بارے میں جانیں گے تو اس چپٹر میں بیٹا دنیا کی سب سے خوبصورت پرسنیلٹی دنیا کی سب سے خوبصورت شخصیت کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے پوری کائنات کا نظام بنایا آج ہم اس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کا ذکر خیر پڑھیں گے تو بیٹا محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے آپ نے اس چپٹر کو ریٹ کرنا ہے تو آئیے ہس پہ روایت ہم جان لیں کہ ہم اس چپٹر کو کیوں پڑھ رہے ہیں مقصد بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں تو آئیے اب ہم چپٹر کی بلند آواز سے ریٹن کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول پانچ سو اکھتر عیسوی یہ چھوٹا سا حمزہ اس کا مطلب ہے کہ سن عیسوی کو سوم وار کے دن مکہ میں قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا حضرت عبدالل مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی والدہ وفات پا گئی ہیں اس کے بعد حضرت عبدالل مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دادا بھی وفات پا گئے اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم والے بہادر اور سب سے خوبصورت انسان تھے سب لوگوں سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اچھی اچھی باتیں بتائیں مثلا یہ کہ ہم مل جل کر رہیں بڑوں کا عدب کریں چھوٹوں سے شفقت کریں اور لڑائی جھگڑے سے دور رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرتے تھے اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے کھانے پینے کی چیز سب سے پہلے بچوں کو دیتے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اللہ تعالی قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں اور ان سے محبت کریں جو کوئی ایسا نہیں کرتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہی ہے جسی کے ساتھ آج کا ہمارا چپٹر ہوتا ہے کمپلیٹ جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا نام آپ کی والدہ کا نام دادا کا نام چچا کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت ٹھیک ہے جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کا دن ہم نے آج جانا تو اس میں بہت ساری باتیں بھیتا آج کے چپٹر میں ہم نے سیکھیں چپٹر کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہ سرکل میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے پیارے بچوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تمام مخلوقات سے اعلی یعنی اچھے ہیں تو بیٹا دنیا و کائنات میں جو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں سے اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو بیٹا آج کا یہ سبق آپ نے صرف اپنے تک نہیں رکھنا آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے رشتہ داروں کو بتائیں ماما پاپا کو بتائیں بڑے بہن بھائی کو بتائیں چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں تو آج کی باتوں کو صرف آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا تاکہ علم کی روشنی کا تلسلسل کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے اللہ تعالی میرا رحمت آپ کو حامی ہونا سرسی اوزون این اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغتتم من لسانی افقہو قولی تو گئرے بچوں آئیے اب ہم چپٹر نبیر سیون کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں جی ایکسرسائز کو حل کرنے سے پہلے ایک سرکل میں چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں ذرا سوچئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا نمونہ ہے تو آپ بٹر نمونہ کس کو کہتے ہیں مثال کو ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کے انداز سکھائے کھانے کے انداز سکھائے پینے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے سونے کے کاروبار کے ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں تربیت ملتی ہے that's because کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے تو آئیے اب ہم questions کی طرف بڑھتے ہیں four ہمارے پاس question ہے تو میں ان کے answers loud آپ کے سامنے speak کروں گا آپ نے میرے ساتھ مل کے بھولنا ہے اور اسی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنے اپنی exercise کو جو ہے اپنی اپنی note books پہ بھی حل کرنا ہے سب سے پہلا question ہمارے پاس جزیییی پھولنا ہے تو میرے ساتھ مل کے بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے تیسرے نمبر میں ہمارے پاس question ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کو صادق اور امین اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کوششن نمبر فور ہے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے پیش آتے تھے تو سارے جوڑاں ملکے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے کیسے پیش آتے تھے جی شفقت کے ساتھ تو اسی کے ساتھ ہمارے questions بیٹا حل ہو گئے ہیں اب ہم بڑھیں سرگرمی نمبر 1 کی طرف تو سرگرمی نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں statement کیا ہے جی مندرجہ زیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں تو بیٹا ہم کیا کریں گے ان خالی جگہوں پہ میں آپ کو نشاندہی کر دوں گا ایروز کے ساتھ تو آپ نے ان لپ ورڈنگ کو خوبصورتی کے ساتھ ان خالی جگہوں پہ فلپ کر دینا ہے تو سب سے پہلے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے اللہ خوش ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے تھرڈ وانیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا ہے جی ابو طالب حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کے بتائیں گے سارے دادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مل کے بتائیں گے سارے جی آخری نبی ہیں تو بیٹا یہ ہم نے نشان دہی کر لی ہے آپ نے ان وارڈ کو اپنی خالی جگہ پر خوبصورتی کے ساتھ فلپ کرنا ہے اسے کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں جی سرگرمی نمبر ٹو کی طرف سرگرمی نمبر ٹو ہمارے پاس ہے جی صحیح اور غلط کی نشان دہی کریں صحیح اور غلط کی نشان دہی کریں تو بیٹا میں جو صحیح ہوگا اس کے سامنے یہ چھوٹا سا ڈوٹ لگا دوں گا اس طرح کر کے تو آپ نے بیٹا اپنی اپنی بک پہ ٹک کا نشان لگا دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بارہ ربیل اول سیکنڈ وانیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام قریش ہے تھرڈ وانیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شہر مکہ ہے فورت وانیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں ہے فیفت وانیس والد کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی چھ سال پیدائش سے پہلے تو مل کے سارے بتائیں گے انہا چیپٹر میں کیا پڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد انتقال کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس کا کیا ہوگا ہمارا سیکنڈ اپشن ہے کہ پیدائش سے پہلے اسی کے ساتھ چپٹر نبی سیون کی ایکسرسائز کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں میرے بیٹا یہ چپٹر بہت ہی سپیشل ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہے اس کی مشک کو آپ نے اچھی طرح سے اپنے نوٹ بک پر بیٹا اس کو حل کرنے ہے اور ان باطنوں کو ہمیشہ یاد رکھنے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ہمارا سب کچھ ہیں تو آج کے چپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ